ہلو دوستو سواغت ہے آپ سبی کا پھر سے ایک بار میرے یوٹیوب چینل لرن این گیٹ میں اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مارکس وادی پریسپریے کے بارے میں یعنی یہ مارکس وادی صدحانت کے بارے میں جو مارکس وادی صدحانت ہے جس کو ہم بولتے ہیں مارکس اس ٹھیوری اس میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کی یعنی کہ سرکار کی اور راجے کے بارے میں کہ راجے کا نرمان کس طرح سے ہوا یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں مارکس واد جو ہوتا ہے بات کرتا ہے سماج دو بار ہم بڑھ جاتا ہے ان کے انہوں سال وہ اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے اور یہ راجے کے بارے میں کیا بانتے ہیں کہ راجے آخر کیا چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکس وادی پرتی روپ میں سامنے آیا مارکس واد ہم دیکھتے ہیں پرتی روپ کس کے آیا پرتی کار کے ساپ میں آتا ہے کس کے ادھار واد کی یا پھر ہم کہیں گے ادھار واد یا پھر پونجی واد پونجی پونجی واد کے مطلب اس کے اگینس پر یہ آتا ہے ادھار واد کے یا پھر پونجی واد کے بلکل اس کے ویڈوت پر یہ سامنے آتا ہے اور اس نے ورگ ویہین اور مطلب جہاں پر یہ بات کرتے ہیں ورگ ویہین کی کہ جہاں سماج ایسا ہوا کہ ورگ نہیں ہوگا اور راجے ہین ہوگا مطلب سماج میں نہ تو ورگ ہوگا نہ کوئی دھرام ہوگا نہ جاتی ہوگی نہ کوئی کسی تفقیہ کا ہوگا نہ کوئی راجے ہوگا مطلب سرکار وغیرہ کچھ نہیں ہوگی یہاں پر سمرتن کرتا ہے یہ راجے کے ویشے میں مواقفادی پرشفر ہے اس پرکار سے ہے جو بتایا گیا ہے راجے کی ادھار ورگ ویبھید ہے اب یہاں پر شروعات ہوتی ہے ان کے جو ہم سدھان کو دیکھتے ہیں کہ راجے کی ادھار کی ایسے ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی کئی چڑھان بتاتے ہیں پہلا تو یہ کہتے ہیں کہ جب آدھیم سامیوازی سسٹم بتاتے ہیں یہ آدھیم سامیوازی مطلب جب بات کرتے ہیں یہ انسان شروعاتی چڑھان کے اندر ہوتا ہے مطلب جب سب بھی انسان نہیں ہوتا اس سمیے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں پاس کیا ہوتا ہے کوئی راجے کا آستیت ونی ہوتا ہے سماج کے اندر کوئی راجے کا آستیت ونی ہوتا اور جو راججے کی اتپتی ہوتی ہے بھوتک اور آرثک کالور سے ہوتی ہے کیونکہ اس سمیہ کیا ہے سماج کی لوگوں کے آرثک ہی تو یہ بھی ہیچ کوئی ٹکراؤں نہیں ملتا ستھا سماج کی ویوستہ بینہ راججے سنسطہ کے سوائے سنچالیت ہوتی تھی جس میں یہ کہتے ہیں آدم سامنہ جو بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ راججے کوئی تفکہ نہیں ہوتا لوگوں کے جو آرثک ہوتے ہیں ٹکراتے نہیں ہیں اور جو ان کے دل سے مطلب ہم کہیں گے کہ جیوان کا جو خاص ہوتا ہے جو عجیبہ کا جس کو بولتے ہیں اس کا سادھن کیا ہوتا ہے کھیتی ہوتی ہے اس کے اندر یا پھر وہ چھکار وغیرہ کرتے ہیں ان سے ان کا گزارہ چلتا ہے تو کیا ہے کہ جو سماج ہے وہ زیادہ سب بھی نہیں ہیں اور ان کی تنی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی اس سامنے کے اندر اس کالبے جسے مارکس باد نے دعوت پر بسر کہا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ سمیہ نگل جاتا ہے آدم سمیہ نگل جاتا ہے پھر بعد میں آتا ہے نیا سمیہ جو ہم دیکھتے ہیں کرشی ویوستہ جو ہوتی ہے یا پھر ہم دیکھیں گے پرشو پالانے ہیں یا پھر جو لوگ ہیں ان کے جو آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے یہاں پر تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے پھر جو امیر لوگ بن جاتے ہیں وہ بناتے ہیں لوگ کو اپنا غلام نام جس کو ہم داس بولتے ہیں پھر دوسرا چلانہ ہوتا ہے راجے کا داس ویوستہ جس میں وہ کہتا ہے کہ ویقتی کا سمپتی کے اگا ابھیر بھاو ہے مطلب ویقتی کا سمپتی جو ہے جس کو ہم بولنے کہ پرائیویٹ پروپٹی ہے اس کے اجت سے اس کی شروعات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو لوگ ہیں امیر بن جاتے ہیں تو وہ پیٹے جو امیر انسان تطلب جہا ہم بات کرتے ہیں آتیم صاحب میں بات کرنا تو اس کی سمیلتی پروپٹی اس کی بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان کو ہی پروپٹی بنا لیتا ہے وہ اپنا کیسے غلام بنا کر اس کو اس میں کیا ہوتا ہے جو اصل جو تھیوری ہم دیکھتے ہیں جو اصل صدحانت ہوتا ہے مارکس فات کا وہ شروع جاتا ہے یہی سے کہ سمات جو ہے دو ورکتبکوں کے اندر بڑھ جاتا ہے پہلا ہوتا ہے ستہ سمپتی وان اور دوسرا ہوتا ہے سمپتی بھی ہیں جن کے پاس سمپتی نہیں جن کے پاس سمپتی ہے اور بہت زیادہ سمپتی ہے سمپتی وان کو انہیں امیر ہوتے ہیں سوامی لوگ ہوں گے زمین کے اور سبتویتی بھی ان کون داس ہے ان کے پاس کام تو کریں گے مگر وہ مگر جو سمپتی وان جو لوگ ہیں ان کو صحیح سے ان کی جو بھتتہ ہے کام کا جو ان کے ملنا چاہیے ان کو وہ نہیں دیتے اور ان کا شوشن شروعات یہاں صرف ہو جاتی ہے جیسے کہ مارکس وادی مانتے ہیں کہ راج یہ کیا ہے شوشن کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں امیر لوگ آگے سر کے ٹائم بدلتا ہے کہ آرثی پرسیتیاں جو ہوتی ہیں وہ اور بڑھتی ہیں اور جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ اور امیر ہوتا رہتا ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ زماج کے اندر ڈپتا ہی چاہی جاتا ہے لگاتا ہے ان یہاں پر پھر اس سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ راجہ ہے سامن بن جاتا ہے انسان پہلے کیا ہوتا ہے کہ زمین کا مالک ہوتا ہے اور چھوٹی زمین ہوتی اس کے اندر کچھ لوگوں رکھ لیتا ہے کام پر ان کو داس بنا لیتا ہے بعد میں پھر کیا ہے کہ یہاں پر ایک سموہ ہے زمین ہے بہت بڑی اس پر قفضہ کر لیتا ہے انسان جو امیر ہوا جو سوامی آدمی ہیں وہ کیا گئے لگا پھر اس کے داس جو ہوں گے بہت سارے بن جاتے ہیں آگے سیل کر اور پھر بعد میں کیا دیکھتے ہیں ہم آتی ہے پونجی وادی پڑھنالی پونجی پڑھنالی جو ہم اس کے اندر خاص پر برائی کی جاتی ہے کہ امیر طبقہ ہو جاتا ہے پھر یہاں سے نکل کے آتا ہے ایک سروہارہ ورگ اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ امیر طبقہ ہوتا ہے اور آخر میں سماج واد کی استھاپنا ہو جاتی ہے ان کے انصار سماج واد کی استھاپنا ہو جاتی ہے مارکس کا کیا ہے کارل مارکس کا کہتے ہیں جن کا صدحان تھے مارکس ہوتے ہم جو اس کو بولتے ہیں ہم کہ اس کارل میں آرثیق پریسیتک بدلنے کی کاران سماج چوکی جو ورگوں میں بڑھ گیا تھا جن کے ہٹ ایک دوسرا کی وجہ بات کرنا ہے ہم سامانتی وادی والے بارے سسطم پہ سامانتی اور داس والے کے بارے میں آرثیق جشنے سے سمپن لوگ ورگ کے لوگوں دوارہ اپنے ہٹوں کے سادھان کے نئے ہیں ایسی ورگوستہ کے استھاپنا کی گئے جس نے ان کی سمپتی وادکار سوراکشت بنائے رکھے جس کو ہم راجے بولتے ہیں یہیں سے بات نکل کے آجاتی جو مارکس وادی مانتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں راجے کو انہوں نے بنایا ہے اپنے ادھکاروں اور اپنی سمپتی کے رکشت کے نئے ہیں اس کے نئے پولیس کا نرمان کرتے ہیں پولیس پسنگٹھت کرتے ہیں وہ نئے آئلے بناتے ہیں کاراگار بناتے ہیں سینہ بناتے ہیں اس کی بابستہ کرتے ہیں امیر لوگ راجے کے مادھیم سے تاکہ جو غریب طبقہ ہے اگر وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ویڑوت کو کچل سکیں طاقت کے بل پر آگے جو کارل مارکس ہیں کہتے ہیں کہ یہی سے یہی سے کیا ہوتا ہے یہی سے راجے سنسطہ کا سکتپات اس سنسطہ کے روپ میں ہوا اور جس کا ادیشے ایک ورگ کے ہتھ کی سادنہ کے لیے کہ درشتی سے سماج کے انے ورگوں پر ادیپتے و نیانتر بنایا رکھنا تھا تو یہی سے بات شروع جاتی ہے کہ جو امیر طبقہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے راجے جو ہے دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے جو غریب طبقہ ہے جو مزدود طبقہ ہوتا ہے اس کا شوشن کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر نیانتر ستھاپیت کر لیتا ہے تو یہ پانچ چلوں بتایا گئے ہیں پہلا ہے آدم سامنے وادی داس پرنالی وادہ سسٹم ہے پھر آتا ہے سامنت وادی پونجی وادی پرنالی اور آخر میں ستھاپنا جاتی ہے سماج وادی اس کو ہم سامنے وادی بھی بول ڈالتے ہیں تو اس میں کیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں سامنے واد کے اندر سماج میں جو ہے راجے ہے وہ بلکل ختم ہی ہو جاتا ہے یہاں پر سماج میں راجے جو ہے کوئی اس کا استیتو نہیں رہتا کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ جو سماج میں راجے ہے وہ شوشن کاری بھار گئے تو اس کا لپت ہونا ضروری ہے اس کا اندھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو پہلا ہم دیکھیں گے اس میں آدم سامنے وادی بڑی گھر ہے سمجھیں گے اس کو دیپلی سمجھتے ہیں سماجی جیون کی پرارمبک عوصت ہوتی مطلب جب بات کرتا ہے انسان سماج کی استھاپنا کر چکا ہے یہاں پر اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ کچھ مل جل کے سٹارٹنگ انہوں نے کر دی ہے رہنے یہاں پر وست ہوتا ہے یہ راجے ورگ پور سماج کی ویوستہ ہے مطلب جت سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر راجے نہیں ہیں اس میں سماج پر ویرودی ورگوں میں باجت نہیں ہوتا ویلکہ کبیلے کے بڑے بڑے سارے جو صدد سے ہیں ان کی ہتوں میں سرنکشن اور پربند کرتے ہیں کبیلے کے لوگ سمان کی بھانے سے ان کی آگیا کا پالان کرتے ہیں در یا آتنگ سے نہیں ویخصیت ہوتے ہیں لوگ پرائے شکار کر کے مچھلی پکڑ کر یا کل مون چون کر گزارہ کرتے تھے تو یہاں پر بات کر رہا ہوں جب آدھی کال کی بلکل کہ اس سمانے میں کیا آتا ہے کہ جو بڑے بڑے ہوتے سماج کے وہ بندے تھے اور وہ جو فیصلہ لینا ہوتا تھا وہ فیصلہ لیا کرتے تھے کہ اس نہیں ہے کہ وہ بڑے تھے اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو ان کی آگیا کو مانیا کرتے تھے اس سمائے کیا دیکھاتے ہیں کہ Ủپادن کے سادھن ہوتے ہیں وہ چھوڑے اسے ہوتے ہیں اور ویخصیت نہیں ہوتے شکار ہوتا ہے جوکہ ویخصیت اسمیں تک نہیں ہوتا اب کیا ہے اُدپادن کے سادھن سادھن سادھے ہوتے ہیں اور اُبیونکی وستوب کو مل باڑ کر کھایا جاتا ہے اُدپادن کے سادھن ویخصیت ہو جاتے ہیں ان سادھنوں پر اپنا عدیکار عدیپتے استعافت کر کے سماج کو پرادھین بنا دیتا ہے ہے جس کو ہم بعد میں بولیں گے جو بناتے دکھایا گیا ہے پچھلی بیٹ سائٹ میں دیکھا ہم نے کہ جو امیر طبقہ ہے جو مالک ہے سوامی رمین کا وہ اس طرح سے کیا ہے جو آدھی سمجھ وزی پڑھنا لی جو ہوتی ہے وہ چھنبین ہو جاتی ہے اور راجی کی اتپتی کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہے ڈاس پرتکبار میں کیا دیکھیں گے ہم اس فیوسطہ میں کیا ہے جو اس پادن کے ساتھ ہیں وہ وکسیت ہو چکی ہے جو کھیتی ہے یا چکار کرنا جو ہے وہ وکسیت ہو جگا ہے اچھتاں سے اور لوگ کی جو چنسنکھیا ہے وہ بڑھ لائی ہے یہاں پر اب آج اسے بڑھ لائی تیسے تو ان کی جو مانگ ہے وہ بڑھ لائی ہے کس سے سنسازنوں سے راجے کے اس میں کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ جو سمان کے اوپر زیادہ قبضہ کرتا ہے بن جاتا ہے دھنوان یا سمپتی وان اس کو بول ڈالتے ہیں اور دوسرا برگ بنتا ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں نردھن جس اس کے پاس صرف اتنا گزارہ ہوتا ہے کہ کھانے کی نیئے روٹی دو وقتی مل جاتی ہے دھنوان بھر بھوٹی وستوں اور پشو پکشیوں کے علاوہ نردھن بھرگ کے منوشیوں کو بھی داز بنا کر نیجی سمپتی میں ملا لیتا ہے داز اپنی شرم سے جو پدن کرتا ہے اس پر سوامی کا عذیکار ہوتا ہے مطلب داز جو یہ غلام پوچان سے صرف کھانے کو ملے گا اس کو اسے کی وجود رہنے بھر کے نیجی کھانے پہننے کو دیا جاتا ہے راجے کا مکھے کار سنوان کی ورگ کی نیجی سمپتی کی لکشہ کرنا ہوتا ہے اور اس لکشے کے انوروپ قانون اور نیائے ویبستہ وکسیت کیا لی جاتی ہے امیر ورگ کی نہیں بنا جاتا ہے سانشن ویبستہ جو بھی ہوتی سب کچھ کسی نہیں ہے کہ امیر جو طبقہ ہے اس کو خوش رکھا جاتا جو اگلا بنتا فیس بات جو تیسر چرن آتا ہے وہ ہے سامنطبادی مطلب ہی طبقہ جو ہے طبقہ تو وہی کا وہی دھنوان رہے گا یہاں پر وہ مگر کیا ہے کہ جو اس کا ادھیکار شیطر ہے یہ سمپتی جو ہے اس کی اور پھیل جاتی ہے کیسے ہم جاتے ہیں جو سامنطبادی ہوتے ہیں کہ گاؤں پر گاؤں کے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں کشی پرنالی اتیانت وکست ہو جاتی ہے یہاں پر بکات ہو جکا ہے کشی پرنالی کے اندر مکھی سادن ہے کشی بھومی ہوتی ہے جس کا سوامیت زمیندار کی حراروں کے ہاتھ میں رہتا ہے زمیندار لوگ زمین پر کفزہ کرے ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بٹائی بھارہ پر کام کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے یہاں پر آج بھی ہوتا ہے سماع زمیندار اور کسان ان دونوں پرس پر ویودی برگوں میں بڑھ جاتا ہے یا بڑھا ہوتا ہے زمیندار ہی سامن درباری یا راجہ ہوتا ہے کسان کشی داس یا چاکر ہوتا ہے جس کی نوپری کرتا ہے انہوں کا چاکر اس کو بولتے ہیں کسانوں کے پاس اپنا گھر یہ مکان ہوتا ہے پرندو کھیتی کی پیداوار میں سے انہیں بہت ہی معمولی حصہ نصیب ہوتا ہے باقی پر زمیندار کا ہوتا ہے کسان پرمپرہ سے اپنی زمین کے ساتھ بندے رہتے ہیں کی زمین کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں زمین کی بگری ہو جائے پر کسان کا سوا میں جل جاتا ہے پرانتوس ہوئے جو کسان ہیں جو کسانوں کو دا کی طرح کھلے بزار میں خیدہ بچے جائے نہیں سکتا مطلب جو ہے کسان جو ہے زمین ساتھ بندہ ہوا ہے اتنا سے فض کی زمین کے اندر وہ جو ایگریمنٹ ہے کر لیا لوگوں نے وہ زمین کو ماتا مانتا ہے مالک مانتا ہے زمین کو اپنی زمین کا جو مالک ہے وہ چینج ہو سکتا ہے یہاں پر جو کسان ہیں وہ چینج نہیں ہے زمین اس کی وحیقی ہوئے جی زمین سے بندہ ہوا ہے وہ وہیں پر وہ ہمیشہ کام کرے گا پھر شروعات ہوتی ہے پونجی پتی یہاں پر کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کھیتی وغیرہ ہے اس سے ہٹ کر کل کار خانے وغیرہ ستھاپی گوڑش ہو جاتے ہیں اور سربھارا لوگ جو ہیں فیکٹری میں کام کرنے لوگ خاص کر اس میں آتے ہیں ادھونک مشینی یوک کے عرم کے ساتھ آستیت میں آتی ہے اس میں ادھیوگک اتپادن کے سادھن اتنے گینے چونے پونجی پتیوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں اور جن سادھن محنت مزدوری کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں سماج میں دو طفل بن جاتے ہیں پونجی پتی اور سربھارا جو غریب لوگ ہوتے ہیں شروع ہو جاتی ہے یہاں اسے کالونی طور پر سب منوشے کی ستنتہ اور سمانتہ استھاپیت ہو جاتی ہے پرانتو آرتھی ڈسٹری سے سماج دھنوان اور نیدن کی بیچ بڑھا رہتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ماکس میں لوگ مانتے ہیں تو ماکس بات کے ہوتے ہیں کرانتی شروع ہو جاتی ہے راجے کے اندر یا سماج کے اندر اور جو سربھارا بھرگ جو ہوتا ہے جو پونجی پتے راجے ہوتا ہے یا پھر جس کو بولیں گے جو عریمیت اب کا ہوتا ہے راجے کا اس کو کھٹا کے بھڑا جاتا ہے گدھی پہ سے شہسن میں بستہ سے اور ایک ادھینائی تیانتر کی ستھاپنا کرتا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شہسن کریں گے یا پھر کسی کا شہسن بلکل ہی نہیں ہوگا یا جو سماج کے اندر رہ رہا ہے ہر پرتیق ویکدی کا شہسن میں بھاگیداری ہوگی ستھاپنا کرتے ہیں سماجی اتھاپنا کرتے ہیں جو سمپون سماج کا سوامیت استھاپیت کر دیا جاتا ہے ان پر جو سادھان ہے راجے کے سب میں سوامیت مل جاتا ہے اور شرم کو سب بھیکتیوں کے لیے اڑی وارے بنا کر اتھاپنا شتی کو بھکسید کرنے بھکسید کیا جاتا ہے مطلب چائے بودھا ہو جوانوں بچہ ہو سب کو کام میں جھوک دیا جاتا ہے اس کے اندر سماج کے آرامبک دور میں اتنا اتپادن نہیں ہو پاتا کی سب کی سب سمجھ جو آشکتیاں ہیں پوری کی جاتا ہے آتھا اس دور میں زمین ادھکاری ادھکاروں کی ادھار باتی ویبستہ بڑھنی لیتی ہے ارثہ سب اپنی اپنی شرطہ کے انصار کار رہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے کار رہ کے انصار پرابت کرتے ہیں پراندو جو سماج پر کے ستھاپنا ہوتی ہے انت دور میں اتپیڑن کی شکتیاں اتیانت وکست ہو جاتی ہیں جہاں پر اتپیڑن بڑھ چکا ہوتا ہے سماج بات تک پہنچتے پہنچتے سب کامگاروں کی سب پوری کرنا سمجھ نہیں ہو پاتا مگر بعد میں کیا ہوتا ہے شمتائیں وکست کر لیتا ہے اور جو ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں جتنا وہ کام کرے گا جتنا اس کو اتنا ہی اس کو دویتن ملے گا یا سمان ملے گا انجل کی انصار ایسی حالت میں راجے لپت ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سامنے وعد آ جاتا ہے یہاں پر مطلب گورنمنٹ جو ہے بلکل ختم ہو گئی اسٹیٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا نیشن باقی ہے اسٹیٹ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر آ کر پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ سامنے وعد کی ستھاپنوں کے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سماج کے اندر کوئی سامنے جو شاسن ویبستہ کے اندر کوئی راجے ہے ہی نہیں اب جو مارکس وعدی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں راجے کے بارے میں یہ ہم نے جانا کہ جو راجے ہے اس کی ستھاپنا کیسے ہوتی ہے کیسے جو آستیت میں آتا ہے راجے اب راجے آستیت میں آ چکا ہے تو کہتے ہیں جو راجے ہے وہ کیا ہے راجے کیا ہے ورگ ہے ایک طرح سے شوشن کرتا ہے شوشن ورگ جو ہے جو شوشن کرتا ہے سماج کہناتا جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس کا راجے کے ادیش ہے ایوام سورپ کی بارے میں مارکس کی اچار انہیں جو دانشانی کے ان سے کہیں بھین دہنے کو ملتے ہیں اور انہوں نے جو ہے گل ہیں ان کی جو بات ہے اس کی یہ علوشنا کرتے ہیں کوئی طرح سے مارکس کی انساء راجے ورگتیگت ہیتوں کے اوپر رہ کر سامان نے ہیت کا پتی نیزت نہیں کرتا بلکہ نیجی سمپتی کا سیوہ کی کیا کہتے ہیں جو راجے ہوتا ہے اپنے برگتیگت جو ہیت ہوتے ہیں جو اس میں کام کر رہے لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد میں بات کرتا ہے جو ان کی نیجی ہوتے ہیں ان کی سیوہ کرتا ہے جو امیت کا ہوتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے جو سامان نے ہیت ہے جو بات ہے جن سادھان کی اس کو نہیں سنتا وہ مارکسی انساء جو راجے ہے وہ شاسک برگ کے ہیت میں کو ہیت کو سرکشت بنایا رکھنے تا تھا انہیں برگوں کے شوشن کرنے کا سادھان ہے یا فیر اپکرن ہے جس کو یہ بولتے ہیں اپکرن کا استعمال بولتے ہیں خاص کر ورتبان پونجی ویوستہ میں راجے مطلب یہاں پر کہتے ہیں کہ جو مارکس بات کہتے ہیں جو مارکس ہیں کارل مارکس جو ان کو ہم بولتے ہیں جانا کس کا تو کہتے ہیں کہ جو راجے ہے وہ شوشن کاری ورگ ہے شوشن کرتا ہے جو غری لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر شاسک برگ ہوتا ہے جو ان کے ہیت ہوتے ہیں ان کو سرکشت کر لیتا ہے یہاں پر اور صرف یہ ایک لے گیا ہے ایک ایلیمنٹ اسٹرومنٹ ہے جو استعمال کرنے کے نہیں کام آتا ہے اوزار ہے جو دوانے کی نہیں کام آتا ہے غریب تپکے کو اور جو امی تپکہ ہوتا ہے اس کے نیتہ سے ڈھال کا کام کرتا ہے بچانے کی نہیں اس کا اس کو اس کا اددیش ہے کیا ہے راجے کا مزدور ورگ کا شوشن کرنا اس اوکشے اس اددیش کی پورتی کی نہیں یہ اپنی سمپتی ایبا محیط کی رشا کے نہیں کانون کا نیرمان کرتا ہے جو راجے ہے اس کی کیا کرتا ہے کہ لوگ شوشن کرنے کی نہیں کہ لوگ جو ہیں آواز نہ اٹھائیں کانون کا نیرمان کرتا ہے اور جو سرکار ہے پولیس ہے نیا یالے ہے سینہ ہے اس کو کیا کرتا ہے سنگھٹیت کر لیتا ہے یہاں بنا کے لاتا ہے جو اڑتا ہے پس میں کہ ویکتی اگر ہماری بات کو یہ جو امی تپکہ اس کی بات کو نہیں مانے گا کانون بھنگ کرے گا تو اس کو کیا ہے پولیس صدا دے گی اور جو نیا جو ہم دیکھتے ہیں کوٹ ہے نیا یالے ہے وہ اس کی کیا کرتے ہیں صدا کرتے ہیں پھر مارکسی انساء جو مانا جو راجے مانا جیون کے وکاس پر کا اتہم سادھن ادھوا سماج کے سب ہی ورگوکت میں سامنجس سے اور سنتلن بنا رکھنے والا ان کی ادھگا کرنے والا تتھا ان کے کلیان کو میں سنکلن سنگھٹیت نہیں نہیں ہے کہ اپیتو اس کا ادھے ایک ورگ وشیش کی پربھوتا کو بنایا رکھنے تتہا اسے انے ورگوں کے شوشن کے لیے کھلی چھوٹ دینا ہے یہاں پر کیا ہے کہ جو ہم مانتے ہیں جو داروادی مانتے ہیں اس کا یہ کڑا ویروت کرتے ہیں کہ جو راجے ہے وہ ادھکال کے رکشن نہیں کرتا جو سموہ ہے سماج کے اندر جو ہم کہتے ہیں بھولوادی مانتے ہیں اس بات کو بھی کاٹتے ہیں کہ سماج کے سنتلن نہیں بناتے سموہ کے بیچ مگر یہ صرف کیا کرتا ہے جو ایک ورگ ہے جس کو ہم بولیں گے پربھوت کشالی ورگ یعنی کہ جو امیر طبقہ ہے تو وہ اس کو شوٹ دیتا ہے کہ آپ کے پاس شکتی ہے جو غریب طبقہ ہے دوسرے طبقے ہیں ان کا شوشن کریے آگے جو مانکسوادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو راجے ہے مانام نرمیت چیز ہے مانکسوادی یہ مانتے ہیں کہ جو سماج ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہے اور جو صدیوں سے بنا چلا آ رہا ہے مگر کیا ہے جو راجے کوئی پراکتی نہیں بلکہ کرتیم سنسطہ ہے جس کو کس نے بنایا ہیں امیر لوگوں نے طبقے نے اپنے ہیٹوں کا بچانے کی نہیں اور جو غریب جنتا ہے ان کا شوشن کرنے کی نہیں ہے یہ تب تک اسطیت میں آئی جب پرانی غلامی والوں سماج میں اتنی افکتہ محسوس ہو گئی تھی مطلب جب بات آتی ہے اسطیت میں کب آتی ہے باستہ جب بات ہم کرتے ہیں غلام اس کو چھوٹا چھوٹ کارا ملے گی نہیں ہے غلاموں والا سماج غلاموں والا سماج کیا ہے غلام اور مالک دو روح میں بڑھا ہوتا ہے جو مالک ہے اس کا نینتر ہوتا ہے اپنے غلام کے اوپر بھی اور جو سادہ ہوتے ہیں راجے کے ہر چیز کے اوپر کا نینتر ہوتا ہے اور جو غلام ہوتا ہے صرف وہ نوکر ہوتا ہے شوشن اس کا ہوتا لیتا ہے یہاں پر مارکس نے گوشنہ کی کی ادھونک راجے کی کارے پالی کا سمپون پونجی پتیوں کے سماننے کاروں کے سمبند میں کے پربند کی ایک سمیتی ہے یعنی جو سسٹم جو شللہ ہاں ہے جو شاتینک بیوستہ ہے جو امیر لوگ ہیں صرف انہی کی نہیں کام کرتی ہے ان کی کیا ہے کاثورٹی ہے سمیتی ہے جو ان کے ہوتکینی صرف کام کرے گی ہمیشہ اور کرتی چلی آ رہی ہے یہاں پہ کہتے ہیں راجے ایک سادن ہے راجے کیا ہے ان لوگ کے ہاتھوں کا ایک ہتھیار ہے جو اس پر نینتر رکھتے ہیں لینین نے لکھا ہے راجے ورگ پردھوٹو کا انگ ہے راجے کیا ہے ورگ جو ہے پردھوٹ جو ہیں ان کا امیر جو لوگ ہیں ان کا دوسرے لوگ ہیں ان کا دھمن کا ہے ان کو دھمن کرنے کے لئے یہ کارے کرتا ہے یہ اپنے آپ میں کوئی سنچناتماک شکتی نہیں بلکہ واسطہ میں تو وناشکری شکتی ہے جس کے دوارا شاسک جو شاسک ورگ جو ہے ادھین ورگ پر اپنی اچھا تھوپتا ہے اور سماجیک معاملوں میں اپنی تشیر چتائکار اسثیقیت کو بنایا رکھتا ہے یہاں پر کیا ہے جو پولیس ان کے پاس ہوتی ہے راجے کے پاس تو وہ تھوپتا ہے تو وہ اس دی ہے اپنی مرضی غریبت کا سفرکے کے اوپر اسی بات کو دوبارہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو راجے کیا ہے دمن کا ہی سنستہ ہے کہ یہ دمن کرتی ہے لوگ کو کانون بناتی ہے آپ لوگ کانون نہیں مانتے تو وہ کیا کرتے ہیں دمن کا استعمال کرتے ہیں پولیس کا جو سینہ ہوتی ہے وہ آگے ان کے پاس چاہ جاتی ہے لوگ کے پاس چاہ جاتی ہے ان کو مارنے کے اوپر پھر پھر ان کا جو ہے ہتھیا کہنا دمن کرنا جیلے میں ڈالنا ہی سارے کام وہ کرتے ہیں انجلز کیا کہتے ہیں راجے کو ایک وشیش دمن کری سستہ کہتے ہیں کہ یہ دمن کری کام کرنے والی سستہ ہے جس کے پاس کرا روپن لینے کی شکتی ہے مطلب کیا ہے کہ جو ہم سے ٹیکس وغیرہ لینے والی بات نہیں جو لوہا لینے بات ہو رہا ہی یہاں سے کسی نے ٹکرایا سماج سے کوئی ٹکرا رہا ہے ویکتی راجے سے تو یہ اس کو دمن کرے گی راجے کی دمن شکتی بنا رکھنے کی نئے یہ ہے کر عویشک لگتے ہیں یہاں پر انجلز آگے لکھتے ہیں جیسا کہ سبیتہ آگے وکاس کرتی ہے یہ کر ساروزینی خرچوں کو پورا نہیں کر پاتے اسی نئے راجے کے انوبادرین ساروزینی کرنگ جیسے سادنوں کا سارا لیتا ہے لیتے ہیں یہ پرارام بی جو ہم دیتے ہیں کبائلی سماج میں جتنے بھی انگ تھے ان کی شکتی سے زیادہ شکتی کا ایک پولیس عواجدار کے پاس ہوتی تھی اب آگے کہتے ہیں کہ راجے کیا ہے یہ ایک آہستھائی سنستہ ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو یا جو امیر طبقہ ہے اس نے بنایا ہے کیونکہ یہ مانتے ہیں مہاکس وادی جب ساروہارا ورگ جو آندولان کرے گا کرانتی کہے گا اس کو یہ کہتے ہیں خون ہی کرانتی ہوگی تو راجے کا انتھ ہو جائے گا کیونکہ یہ آہستھائی ہے اس کو امیر لوگوں نے بنایا ہے پولیس کے بل پر طاقت کے بل بر راجے کے جن ورگوں کے ادھائی کے ساتھ ہوا ہے اور وہ ہمیشہ ہی ورگ راجے رہا ہے اسی لئے سماج میں ورگوں کے ورگوں کے ساتھ ساتھ راجے کا بناس نشتیت ہی ہے برگوں کے ان ملک کے ساتھ یہ راجے بھی کارے کرنا بند کر دے گا اور راجے کے ان ملک کے بتاہ ہیں ان تین طریقے ہیں کہ اس طرح سے جو راجے ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یہاں پر مارکس وادی میں حساب سے جو جنتا ہے وہ کھاڑ کے پھیکتا ہے کس کو پھیکی کی کھاڑ کے جو سرکار ہے پونجی راجے سرکار جو ہے سروارا ورگ کی تانشاہی استھاپنا ہو مطلب جو امیر جو خرید طبقہ ہے ان کی جو تانشاہی استھاپنا ہو جائے گی اس کی اور جو ہے جو سروارا ورگ کے راجے کے لوگ ہو جائے گی مطلب جو سروارا لوگ ہیں وہ راجے کو لوگ کر دیں گے جو امیر لوگ ہیں ان کو مارک کر ختم کر کے ان کی ہتھیان کر کے اس کو ختم کر دالیں گے اور اس سے کیا ہوگا سماج کی آتنا جو راجے نام کے چیز ہے وہ ختم ہو جائے جس کو انجلز بولتے ہیں سامنے بعد اور یہ اس کی استھاپنا ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے اس ویڈیو کے اندر جان لیا ہے جو مارکس بادی پریش پرہمت ہے جو نظریہ ہے ان کا کہ راجے کی ستھاپنا کیسے ہوئی مطلب راجے کی جوتپتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور راجے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آخر ہے ہم نے سمجھا اس بارے میں تو دوستو اس ویڈیو کے اندبہ اتنا ہی آپ سے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنی دوستوں شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں